سامیان کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب ساتھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ تر رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل پروگرام کرتے ہیں مفتین کرام کا ایک نہایتی سینئر پینل جڑتا ہے ہمارے ساتھ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لئے آج بھی ایک نہایتی سنجیدہ نہایتی اہم پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا مفتین کرام کا جو آپ کے سوالات پر اپنی تحقیق کی روشنی میں جواب انعائد فرمائے گا انشاءاللہ العزیز اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ کی طرح اپنے بہت سارے سوالات نئے سوالات میں ہم تک پہنچائیں گے طریقہ بہت ہی آسان سمپل سالسہ ہے اور وہ یہ کہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج کو آپ نے سرچ کرنا ہے اس پیج کو جیسے ہی آپ وہ پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گے فولو کے آپشن پہ جائیں گے سی فرس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائک ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال لکھیں گے اپنا نام اپنے علاقے کا نام اپنے سوال کے ساتھ ضرور مینشن کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے سوال کی تعبیر کا بھی جائزہ ضرور لیں گے کیونکہ ہمارے سوال کی جو تعبیر ہے وہ ایسی تو نہیں ہے کہ جو فیملی پروگرام کی مناسب کے مناسب نہ ہو اور ساتھی ساتھ فرقہ وارانہ اور سیاسی نویت کے سوالات جتنے بھی ہیں ان سے آپ نے گریز برتنا ہے تو ان تمام رولز کو اور تھرو پروپر چینل جب آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا سوال بروقت اس پروگرام کا حصہ بنے گا اور مفتین اکرام آپ کے سوال کا جواب ضرور انعائد کریں گے انشاءاللہ اللہ عزیز اور ناظر محترم آج کی نشست کے آج کے جو پینل اس میں ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے میں ان کو تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے بقاعدہ پروگرام کا ہمارے پہلے معزز مکرم مہمان جو جمعے کی شب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہ ہم آج کے پہلے معزز مہمان ہم حضرت موجود ہیں اور آپ سینئر ترین مفتی اساز الحدیث جامعہ ترشید کراچی اور جامعہ ترشید کراچی کے علاوہ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تحقیق اور زیر ریسرچ کی جو دنیا ہے اس میں آپ کے ایک بڑی نمائیہ بڑا اہم نام ہے صرف دینی اداروں تک ہی نہیں بلکہ دنیاوی جو ادارے ہیں انسٹیوشنز ہیں ہمارے ان تک بھی آپ کی رسائی ہے اور وہاں آپ کی بات کو بڑی ہی آثنٹک ایک حیثیت حاصل ہے آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی تارک مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے معروف مذہبی سکولر ہیں مفتی مران مجید صاحب آج کے تیسرے مہمان ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے بارال میں آغاز کر لیتا ہوں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے پروگرام کا اور پہلا سوال محمد تسلیم اختر صاحب کا انڈیا سے ہے چونکہ ہماری جو لاس ٹرانس میشن تھی وہ حلال فوڈ کے حوالے سے تھی سپیشل ٹرانس میشن تھی تو اس وقت بہت سارے حلال کے متعلق بہت سارے سوالات ہمیں محصول ہوئے تھے تو ہم ایک فالو اپ کے طور پر ان سوالات کو آج کے پروگرام میں شامل کر کے اور پھر معمول کے جو سوالات ہیں ان کی طرف جائیں گے محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہتے ہیں ٹوت برش جو ہوتا ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ خنزیر کے بالوں سے بنتے ہیں تو کس طرح سے پہچان ہوگی کہ یہ خنزیر کے بالوں سے بنا ہوا ہے یا پھر حلال بال اس میں استعمال ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو صحیح ہے کہ کچھ جو برش ہے وہ خنزیر کے بالوں سے بنتے ہیں باقی یہ کہ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے یہ کوئی فقہی سوال نہیں ہے فقہی مسئلہ نہیں ہے یہ ماہر سے پوچھا جائے کہ خنزیر کے بالوں کا جو برش ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کو کیسا پہچانا جاتا ہے تو یہ ایک مفتی کے حوالے سے یہ سوال نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا کرن امین صاحبہ کا سوال ہے ماؤت ووش میں جو الکوہل ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے الکوہل کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی تفصیل بار بار آبی چکی ہے تو اس میں کچھ ایسی ہے کہ داخل استعمال تو بارحال جائز نہیں ہے جو مفتی بھی اقوال ہے اس کی روح سے لیکن مومہ استعمال جو ہے داخل استعمال نہیں کہلاتا ہے یہ خارج استعمال ہیں تو اگر کوئی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے تو اس کی گنجائش ہے البتہ اگر اندر لے جائے اس کو حلق میں تو پھر جائز نہیں ہوگا تو اس سے اگر احتیاط برتا جائے تو ایسے جو ماؤت واش ہے اس کا استعمال درست ہوگا درست ہوگا بہت شکر عرفان شاکر صاحب کا سوال ہے یہاں بہرین میں جو مرغیاں آتی ہیں صرف وہ امومن برازیل سے آتی ہیں اور اس پر حلال بھی لکھا ہوا ہوتا ہے مگر کئی بار ہم نے نوٹس کیا ہے یہ بات کہ اس کے جو لگ پیس ہوتے ہیں مرغی کے ان میں خون جمع ہوا ہوتا ہے تو کیا حکم ہے صورت میں بس یہ جو گوشت کا مسئلہ ہے بہت کنفیوجن کا حامل ہے آج کل خصوصا عرب ممالک میں جو لوگ حج عمرے کے لئے جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے تو اس حوالے سے ایک اصولی بات سمجھنے چاہیے کہ جو اسلام ملک ہو اور اس میں ایک نگران ادارہ ہو اور اس ادارے کے مطاحت کوئی چیز باہر سے برامد ہوتی ہے اور مزید اس پر حلال کا لوگو اور مہر بھی لگا ہے تو اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے خواہ جس بھی ملک سے وہ چیز آئے ہو برازیل سے ہو یا امریکہ سے ہو یا کسی اسلامی ملک سے ہو البتہ اگر کسی شخص کو پورا اتمنان نہیں ہے کسی بھی وجہ سے جیسے کہ ان کو اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ لکز وغیرہ میں خون ہیں تو یہ احتیاط کر لے احتیاط ان کے لئے بہتر ہے لیکن فتوے کی روح سے اس کو حرام نہیں کہا جائے گا جس کو درست اور جائز ہی کہا جائے گا البتہ جہاں یہ باتیں نہ ہوں یعنی کسی اسلامی ملک میں چیز باہر سے آ رہی ہے اس کا کوئی نگران ادارہ نہیں ہے اور کوئی حلال سرٹیفیکیشن بھی اس کی نہیں ہوئی یا ہوئی ہے لیکن وہ معلوم ہے کہ ویسے ہی ہے کوئی تحقیق اس کے پیچھے نہیں ہے اور بالکل ایک غیر محقق انداز میں مہر اس پر لگائے گیا ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ گوش میں اصل حرمت ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا تو عام طور پر جو ہوتی وہ پہلی صورت ہوتی ہے کہ اسلامی ملک میں ان لوگوں کی نگرانی سے چیز برامد ہو رہی ہے تو فقہانی مسئلہ لکھا ہے کہ حلال حرام کا جو مسئلہ ہے یہ دیانات کے قبیل سے ہے ایک مسلمان اگر آپ کو کہے کہ یہ چیز حلال ہے تو مزید تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ آپ کے لئے اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں تو جب ایک مستند ادارہ اس ملک کا کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے تو پھر آپ مزید آگے ٹینشن میں اور تشویش میں امطلع ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی خدمت میں جاؤں گا کراچی سے عمر جاوید صاحب کا سوال ہے کیا فیشن کے لئے جو چشمیں استعمال ہوتے ہیں ان کا کاروبار جائز ہے زیادہ تر جو موڈلز ہیں ہمارے ملکے یا بیرون ملک جو بھی وہ چشمیں استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اپنی دکان ہے جو آٹ لیٹ ہے ہماری وہاں موڈلز کی تصویریں لگائے بغیر جو تشیر کی غر سے لگائے جاتی ہیں انہیں لگائے بغیر ان کا کاروبار کرتے ہیں تو کیسا ہے وہ کاروبار خیال رہے کہ خریدار زیادہ تر خواتین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چشموں کا کاروبار تو بہرحال جائز ہے اگر کوئی اس کو غلط بھی استعمال کرتا ہے تو اس کے اپنا عمل ہے تو ان کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اگر کوئی یہ کہہ کر خریداری کرے کہ مجھے فلان چیز سالگیرہ پر گفت کرنی ہے تو اس کے لئے مجھے چیز چاہیے تو کیا اس نیت کے ساتھ وہ چیز بیچنا پھر درست ہوگا کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ گناہ میں استعمال ہوگی تو پھر فتوے کی روح سے تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے لیکن جو آج کل اس طرح کی گفت کی چیزیں ہیں ان میں یہ فرق کرنا بہت بساوقات مشکل ہو جاتا ہے تو فقہ کا دوسرا قول بھی ہے تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہ نیت یہ نہ کریں کہ میں اس کو اس لئے بیچ رہا ہوں کہ یہ سالگیرہ میں کسی کو گفت دے گفت ہے آپ کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں بلکہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو کوئی بھی گفت کوئی خرید رہا ہے تو آپ اس کو بیچ دیں وہ کہتا ہے کہ میں نے سالگیرہ میں گفت دینا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ تمہارا ہیڈک ہے تم اس کو بلکہ نہیں علی منکر بھی کر دیں تو اور اچھا ہے یہ سال گیرہ منانا غیر اسلامی طریقہ ہے تو انشاءاللہ اس میں آمدن میں فرق نہیں پڑے گا ان کی اگلا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں بنت عبداللہ صاحب ممبئی سے پوچھ رہی ہیں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے مقبول حج کا سواب ہے لیکن جس کے والدین ہی نہیں ہیں جی تو کیا وہ ساسسر کو دیکھے گا تو اسے یہی سواب ملے گا دیکھیں جو والدین کا مقام ہے ظاہر ہے وہ ساسسر اگر نہیں ہیں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو فضیلت والدین کی ہے وہ کیونکہ اس کے لئے تو نس کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کی ضرورت ہے اس میں آپ خود سے قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ بھارال والدین سے کم ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ بھی معنوی طور پر والدین ہی کی طرح ہوتے ہیں جیسے باپ سے نکاح حرام ہے ایسے ہی سوسر سے نکاح بھی عورت کے لئے حرام تو جیسے ماں سے نکاح حرام ہے تو آدامات کے لئے ساسسے نکاح بھی حرام تو وہ ایک بھارال بزرگ رشتے ہیں تو لہٰذا ان کو بھی محبت اور عقیدت کی نگا سے دیکھنا یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے تو اس کو بھی کم ثواب نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے بہت شکریہ آپ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی در دوبارہ مہوش اسمان صاحبہ کے سوال ہے بعض پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں کوئی سیٹیفیکیشن لوگو نہیں ہوتا ان کے اوپر صرف پاکستان سٹینڈرز کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے اور کچھ نمبرز وہاں درج ہوتے ہیں تو کیا صرف پاکستان سٹینڈرز کا جو سیمبل ہے اسے دیکھ کر اسے سیٹیفائیڈ ہی سمجھا جائے یا پھر جب تک حلال کا لوگو نہیں ہے سیٹیفیکیشن مالا تو اس وقت تک اعتراض برتا جائے بس وہ سیٹیفائیڈ تو ہے لیکن کوالٹی اور میعار کے حوالے سے ہے کیونکہ پیس کی اسی ایک کے جو سیٹیفیکیشن ہے وہ میعار کے حوالے سے ہے کہ یہ مظیر صحت نہیں ہے یہ اور وہ باقی حلال و حرام کے حوالے سے وہ سیٹیفیکیٹ اور وہ تصدیق ہے نہیں تو اس کے لئے الگ تصدیق کی ضرورت ہوگی بہت بہت شکریہ جدہ سے مہین الدین صاحب کا سوال ہے بہت کمپنیاں وہ کرتی یہ ہیں کہ اپنا جو زبیہہ ہوتا ہے جو ان کا زبا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب پر ڈالتی ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ مسلم قسائی کے ہاتھ سے جانور زبا کیا جاتا ہے اور ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے تو کیا اس ویڈیو کی بحاف پر ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں یا اس پر اعتبار کر سکتے ہیں اس کمپنی پر کہ یہ درست ہے ان کا گوشت بس پہلی بات تو یہ ہے کہ عموما جو ویڈیوز بنائے جاتی ہے وہ ایک خاص تیاری کے ساتھ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپنی نے کچھ ایک خاص دن ٹارگٹ کر کے کچھ لوگ کو جمع کیا اور ان کی داڑیاں بھی تھی اور وہ مسلمان بھی نظر آ رہے تھے شکل صورت سے تو اس کو ہم یہ سمجھے کہ اس کمپنی میں روزانہ یہی صاحب کتاب ہوگا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ لائو جو ہیں ایک چیز دکھائی جائے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ خینی بات ہوتی ہے تو اگر ایک آدھ ویڈیو ہے تو اس سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا اس سے ادارے کی حراس سرٹیفیکیشن ضروری ہوگی اگر وہ غیر مسلم ملک میں ہے تو صحیح ہے بہت شکریہ صاحب بنت اقبال صاحب برطانیہ سے پوچھتی ہیں کیا غیر مسلم ریسٹرینٹ سے تلی ہوئی مچھلی کھائی جا سکتی ہے یا ہوئے پوچھتی ہیں اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ اس تیل میں کوئی حرام چیز تو نہیں تلی گئی اس چیز کی تحقیق کرنا ہوگی بس تحقیق کی ضرورت وہاں پڑتی ہے اور جب تحقیق کا کوئی دعایا بھی ہو یعنی کوئی وجہ بھی ہو تو اگر اس ریسٹرینٹ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک ہی گی میں دونوں قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہے حلال بھی حرام بھی تو وہاں تو پھر یہ ضروری ہے تحقیق اور اس کے بغیر اس مچلی کا استعمال جائز نہیں ہے لیکن جہاں کوئی ایسا ثبوت نہ ہو کہ دونوں کے لئے ایک ہی تیل استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ ہو کہ دونوں الگ الگ پکایا جاتے ہیں تو پھر وہاں اس مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو الگ بنایا گیا ہے اور اسی طرح اگر کسی مسلمان ملک میں ہے تو پھر اس تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں نے بڑا سنسٹیو بنایا ہے حلال و حرام کے مسائل کو تو اس حد تک بھی فقی حوالے سے کمفیوجن والے نہیں ہے جتنا لوگوں کے ذہن میں ہیں بہت بہت شکریہ محمد جیلان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں احرام کی حالت میں سموکنگ کی ہو تو عمرہ ادا ہو گیا ہے کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا مفتی تارک مسئول صاحب احرام کی حالت میں سموکنگ سے عمرے پر تو احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ یہ احرام کے تغازوں کے بہرحال خلاف ہے کیونکہ احرام کی حالت حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب حالت ہے ایک قسم کی گوئی ہے نماز کی حالت میں ہی ہوتے ہیں آپ تو اس میں عبادت میں یعنی عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سگرٹ پینا بالکل ایسی جیسے عبادت کرتے ہوئے آپ سگرٹ پی رہے ہوں اس لئے اس سے اشتناب کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ میسیز عمجی صاحبہ کینیڈا سے پوچھتی ہیں میری والدہ محترمہ یعنی ہماری خالہ کے شوہر ہمارے خالو کے ساتھ عمرہ پر جا سکتی ہیں نہیں ان کے لئے عمرے پر جانے کے لئے محرم کہونا ضروری ہے ساتھ میں ضروری ہے بہت شکریہ بنت آدم صاحبہ کا سوال اگر کسی قریبی رشدار کے بارے میں معلوم ہو کہ کمائی حرام ہے پھر وہ کوئی حدیعہ وغیرہ دے یا کوئی کھانے کی چیز دے دے اور واپسی پر ناراضگی کا اندیشہ ہو کہ ہم واپس کریں گے تو ناراض ہو جائے گا تو کیا وہ چیز استعمال میں لائی جا سکتی ہے کوئی گنجائش ہے نہیں اس میں گنجائش نہیں ہے دیکھیں رشداری کو جوڑنا شریح حدود کے اندر اس کا حکم ہے آپ حدود شریعت سے تجاوز کر کے رشداری جوڑیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی تاج جائز نہیں ہے تو وہ بے شک ناراض ہوتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے وہ چیز رکھنے کی گنجائش اس طور پر ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کر دیں گے اور جو ہے پھر ہم رکھ رہے ہیں یہ بتانا بھی اس لئے ضروری ہے کہ کیونکہ وہ پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ ناجائش کھاتے ہیں تو گناہ میں ان کے ساتھ یعنی ایک گناہ کی اشاعت ہوگی تو اس لئے ان کو محبت سے بتا دیا جائے اور نفرتیں جب پھیلتی ہیں جب تنز کیا جاتا ہے یا کوئی ایسے تو پھر بھی اگر ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا ان کو ناراض ہونے کا گناہ ملے گا ٹھیک ہے سب بہت شکریہ مفتی محمد حسین خیلی خیلی صاحب بھی دوبارہ آ رہا ہوں میں حارث صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال حلال کے حوالے سے اکثر ماہیت کی بات ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور سفیان بلند صاحب تو بھی اسی حوالے سے ایک سوال ہے اگر کسی چیز میں حرام اجزاء مل گئے ہوں مگر تبدیل ماہیت ہو گئی ہو اور یہ یقینی ہو تو کیا ڈین اے ٹیسٹ کے بعد اس میں حرام اجزاء کی موجودگی سے تبدیل ماہیت کا یقین رہے گا سر اور یہ تبدیل ماہیت کے حوالے سے بھی بات پوچھیں انہوں نے اس کا بھی مطلب بتا دیا جی فقہ میں ایک اصول ہے کہ جو بہت فنی باریکیا ہوتی ہے ان کا اعتبار نہیں ہوتا جو عرف متفاہم بین الناس ہے یعنی لوگوں کے عام سمجھ بوجھ میں آنے والی بات ہیں اسی پر شریع احکام کا مدار ہوتا ہے تو یہ جو ڈین اے ٹیسٹ کے انہوں نے بات کی ہے اس حد تک تبدیلی تو بہرحال ضروری نہیں ہے کیونکہ فقہانے جو مسلمہ مثالیں پیش کی ہیں انقلاب ماہیت کی کہ کوئی گدا ہے وہ نمک میں بدل جائے یا کوئی گندگی مٹی میں بدل جائے تو وہاں بھی ڈین اے ٹیسٹ سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس چیز کا نمک ہے تو اگر اس حد تک تبدیلی ہم ضروری قرار دے تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے حتیٰ کہ سرکہ اور شراب میں بھی اتنی تبدیلی نہیں ہوتی جو کہ متفق چیزیں اور حادیثیں بھی ثابت ہیں تو اس حد تک تبدیلی بھی ضروری نہیں ہے اور دوسری طرف صرف ظاہر شکل و صورت کی تبدیلی بھی کافی نہیں ہے جیسے کہ پانی اگر جم جائے برب تو اس کو کہا جائے کہ ماہیت تو ایسا نہیں ہے کہ ماہیت اس کی بدلی ہوئی شما رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک کفیت ہے وہی اصل میں انقلاب ماہیت اس کو کہلائے جائے گا اور وہ کفیت ابھی تک متعین ہوئی نہیں ہے فقی حوالے سے جتنے بھی غور ہوا ہے کسی فقی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس میں یہ بات ہو کہ جب کسی چیز میں یہ تبدیل یہ ہو جس کی خاص ڈیفینیشن ہے تو اس کو تبدیلی ماہیت کہا جائے گا اور نہ نہیں فقہ میں ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں دس مثالیں وہ بھی مختلف مراتب اور درجات کی مثالیں ہیں کچھ میں بہت زیادہ تبدیلی ہے کچھ میں اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے کہ گندگی ہے اور وہ کیچڑ میں پڑی ہوئی ہے اور وہ کیچڑ ہی بن جائے اور اس میں توڑی سی بدبو بھی باقی ہو تو اس کو بھی انقلاب ماہیت مانا گیا ہے اسی طرح سابن جو چربی سے بنایا جاتا ہے تو اس میں چربی کے کچھ خصوصیات بھی باقی رہتی ہے جیسے کہ چکناہٹ وغیرہ اس کے باوجود اس کو تبدیل ماہیت کہا جاتا ہے تو فقہ میں مثالیں تو ملتی ہیں لیکن کوئی ڈیفینیشن نہیں یہ تبدیل ماہیت کی لہٰذا یہ آج کے اہل ہفتہ کے اجتماع غور و فکر کا مسئلہ ہے کہ وہ بیٹھ کر ان سب نظائر اور اشباع اور فقہی مثالوں کو دیکھ کر ان کے بیچ سے ایک فارمولہ نکال لے کہ ان ان چیزوں کی تبدیلی ہوگی تو وہ پھر انقلاب ماہیت کہلائے گا اس حوالے سے میرے ایک ذاتی تحقیق اور رائے ہے لیکن وہ چونکہ میرے ایک ذاتی رائے ہے تو اس کو میں بیان نہیں کر سکتی اجتماع غور و فکر سے تیہ ہونے کی چیزیں ہیں تو اس بات میں ان سب سوالات کا جواب آگیا جنہوں نے پوچھئے ہیں سب بہت شکریہ آپ کا مفتی عمران مجید صاحب کی طرف جاؤں گا جی سید علی صاحب کا سوال ہے کینگرو کے بارے میں کیا حکم ہے حلال ہے یا حرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ہماری فی الحال اس کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ کوئی درندہ بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی گندگی بھی نہیں کھاتا اور گوشت خور بھی نہیں ہے اور یہ خبائص میں سی بھی نہیں ہے جیسے حشرات الارض ویرہ ہوتے ہیں خبائص کہلاتے ہیں وہ تو جب اس میں کوئی ایسی علت نہیں پائی گئی جو حرام جانوروں کے لئے ہوتی ہے تو فی الحال ہماری رائے یہی ہے کہ یہ ایک حلال جانور ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ ابو زابی سے محمد علیہ صاحب کا سوال ہے بسم اللہ یا تکبیر پڑھ کر بندوق سے کیا ہوا شکار حلال ہوگا یا نہیں دیکھیں جو کسی جانور کو حلال کرنے کے لئے جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو کٹ لگنا چاہیے چاہے وہ زبہ استراری ہو یا چاہے وہ زبہ اختیاری ہو کٹ لگ کر اس کا خون نکلنا چاہیے جبکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہٹ مار کر اس کا خون نکلتی ہیں جس طرح اگر اس کو آج کل کی زبان میں کہا جائے تو ان کے اندر کائنیٹک انرجی ہوتی ہے جو ان کی موشن کی وجہ سے ان میں آتی ہے اس انرجی کی وجہ سے یہ ہٹ کرتی ہیں اور اس میں پھر خون نکل آتا ہے تو اس خون کے نکلنے سے یہ چیز حلال نہیں ہوتی ہاں البتہ اگر زخمی ہو جائے جانور اس گولی کی وجہ سے اور پھر اس کو جو شریعت طریقہ ہے اس سے زبا کر لیا جائے تو یہ حلال ہو جائے گا لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب زبا کیا جائے تو اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہونی چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو چھوڑی چلا دی اور خون نکل آیا تو یہ بس زندگی کی علامت ہے صرف خون نکلنا زندگی کی علامت نہیں ہے خون کا پریشر کے ساتھ نکلنا جس طرح ایک زندہ جانور کو زبا کیا جائے تو اس میں سے جس طرح خون نکلتا ہے تو اگر اس طرح نکلتا ہے اور زندگی کی رمق باقی ہے تو پھر یہ حلال سمجھا جائے گا صرف گولی لگنے سے اگر خون نکل آیا اور مردہ پایا گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کا میسیس کلیم صاحب اللہ حور سے پوچھتی ہیں کیا نابالغ لڑکا تکبیر پڑھ کر جانور زبا کر سکتا ہے دیکھیں جو زبا کی شرائط ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ زابع کا وہ جو ہے وہ ایک بالغ بھی ہو بلکہ اتنا بچہ فقاہ نے لکھا ہے کہ بچہ اتنی عمر کا ہو کہ جو تسمیہ کو سمجھتا ہو اور وہ زبا پر قادر ہو تو اس کا جو زبیہ ہے وہ حلال ہوگا اس کے لئے بالغ ہونا شرط نہیں ہے سر بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے حبیب الرحمن صاحب کا ملائشیہ سے اگر ایک آدمی جانور زبا کرتا ہے دوسرا ساتھ کھڑا ہو کر تکبیر پڑتا ہے یعنی زبا ایک کر رہا ہے تکبیر دوسرا پڑ رہا ہے کیونکہ یا زبیہ درست ہوگا نہیں اس طرح زبیہ درست نہیں ہوگا کیونکہ جو شریعت نے جو شرط لگائی ہے تسمیہ کی تو یہ زابع کے لئے شرط ہے اس کا تسمیہ بڑھنا ضروری ہے چھیک بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف جاؤں گا کہ حلال اور طیب کھاؤ حلال تو سمجھ آ گیا ہے یہ طیب کیا ہے حلال اور طیب جو ہے نا طیب یہ حلال یہ جو جب حلال اور طیب یہ طیب حلال ہی یعنی ڈیفائن کیا ہے دوسرے الفاظ میں طیب کا جو لغاوی معنی ہے نا کہ جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے سلیم اتبا انسان کی رغبت ہوتی ہے تبیہ آپ نے سنا ہوگا عربوں میں طیب کہتے ہیں نا کیا حال ہے وہ کہنے طیب یعنی بالکل خوشباشوں فٹ فاتوں تو وہ چیز جس کی طرف ایک سلیم اتبا انسان کی رغبت ہوتی ہے اس میں خبز ذرا بھی نہ ہو یہ طیب جو ہے نا یہ خبز کی زید ہے اپوزٹ ہے قرآن میں ہے نا الخبیثات للخبیثین اور آگیا تو الطیبات للطیبین تو جو بھی چیز میں خبز ہوگا گندگی ہوگی اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی اور جو بھی اس کی اپوزٹ ہوگی اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوگی بشرت ہے کہ آپ خود اچھی طبیعت کے آدمی ہو اور خبز دو طرح کا ہوتا ہے کہ یا تو وہ چیزی گندی ہے یا یہ کہ وہ چوری کے پیسو سے خریدی گئی ہے یا حرام پیسو سے اگر شہد آپ حرام پیسو سے بھی خریدیں تو جو ایک سلیم اتبا انسان ہوگا اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی وہ کہے گا یہ گندگی ہے حالکہ وہ بظاہر گندگی نہیں ہوتی تو طیب کیا ہے حلال کو اللہ نے طیب کے ذریعے دوسری الفاظ میں ڈیفائن کیا ہے یعنی ہر حلال ایسی چیز ہے جس کی طرف سلیم اتبا انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے تو اسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ نے کہ گویا یہ نہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ حلال یہ انسان کی نیچر ہے یہ ثابت کرنے کے لیے سلیم اتبا انسان کی نیچر ہے تو گویا اللہ کا یہ حکم مشکل نہیں ہے کہ حلال کھاؤ کیونکہ وہ حلال طیب بھی ہے اور طیب کھانے کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے طیب جو چیزیں ہیں وہ تم کھایا کرو بہت بہت شکریہ جی اعجاد چوہان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں مردے کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو کس طرف سے رکھا جائے گا قبلے کی جانب سے اس کو اتارا جائے گا قبر میں اور اس کا رخ پورا مکمل کروٹ کے بل لٹا کے قبلے ہی کی طرف اس کا رخ کیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اور میسیز عارف صاحبہ دبائی سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت میں ہر انسان اپنے فرقے کے پیچھے ہوگا ہم سب مسلمانوں کی امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس سے کون سا فرقہ منادد ہے دیکھیں قرآن میں آتا ہے کل یوم ندعو کلہ اناسن بی امامہم تو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا تو یہاں امام سے مراد فرقہ نہیں ہے بلکہ عمال نامہ ہے امام اس لئے کہا گیا کہ ہر وہ چیز جو آپ سے آگے ہوتی ہے تو آپ کے لئے وہ امام کی طرح ہی ہوتی ہے تو ہر آدمی اپنے امام نامے کو فالو کرے گا اور اگر کہیں ان کو کوئی شاید کوئی ایسی روایتیں انہوں نے پڑھی ہے جس پر میں متعلی نہیں ہوا کہ فرقے کے پی تو یہاں فرقے سے مراد پھر مذہب ہوگا یعنی ہمارا جو دین ہے تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے اس سے وہ فرقے مراد نہیں ہیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں بہت شکریہ مفتی مرام عجید صاحب کی خدمت میں جاؤں گے سوال ہے محمد تابش پرویز صاحب کا ممبئی سے میری کمپنی کا مالک غیر مسلم ہے میری کمپنی کا مالک غیر مسلم ہے میں جس مشین پر کام کرتا ہوں کمپنی والے اپنے کسی تہوار کے موقع پر اس مشین پر پھولوں کا ہار اور رنگوں سے اپنے مذہب کے نشان بناتے ہیں کیا یہاں کام کرنے میں کوئی کراہت تو نہیں ہوگی اس پوری صورتحال کے بعد سے دیکھیں اس میں جو خاص کسی مذہب کے جو علامات ہوتی ہیں بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیر مسلم استعمال کرتے ہیں اور وہ اگرچہ ان کے معاشرے ان کی سوسائیٹی کا وہ شیار بھی بن جاتی ہے تو اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے جس طرح وہ اپنے ڈیلی لائف میں جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ اپنی سوسائیٹی کی وجہ سے اپنے رواج کی وجہ سے لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص ان کی کسی مذہبی علامت کو واضح کر رہی ہیں اور کسی مذہبی تہوار کو لازم کر رہی ہیں تو ان سے ان میں چونکہ پھر ان کا یہ غیر مذہب کی ایک چیز جھلک رہی ہوتی ہے اور اس میں بعض دفعہ شرکیہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے معذرت کی جائے کہ اس طرح کے کام میں وہ ان کو انوال نہ کریں لیکن اگر پھر بھی کر لیں تو چونکہ یہ مائنرز میں ہوتا ہے میجورٹی ان کی حلال چیز کی ہوتی ہے تو اتنی حد تک کی جو اجرت ہے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے البتہ صرف اس وجہ سے کہ کبھی کبار یہ بیچ میں چیز آتی ہے تو اس پوری اجرت کو اور پوری اس جاب کو ہم حرام نہیں کہیں گے شکریہ تاج علی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں سرکاری ملازم کو علاج معالجہ کے لیے سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے جو بیوی بچوں اور ماں باپ کے لیے ہوتا ہے کیا وہ اسے اپنے بہن بھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ ان کے لیے الاؤ نہیں ہے یہ چونکہ یہ ایک فیسیلٹی ہے اور فیسیلٹی دینے والے کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا سکوپ تیہ کر دے تو جب گورنمنٹ نے یہ سکوپ تیہ کر دیا کہ وہ صرف اس حد تک استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں چونکہ اگر آپ اس کو منشن کرتے ہیں کہ یہ اس سکوپ میں نہیں آتا تو پھر تو آپ کو ملتی نہیں ہے تو آپ کو وہاں پر ایک جگہ پر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کہ یہ اس دائرے کار میں آ رہی ہے حالانکہ وہ رشتہ اس میں نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے گا اور پھر گورنمنٹ کے قوانین کی مخالفت بھی ہوگی تو اس لیے جائز نہیں سیف اللہ عزیز صاحب غسل کے بعد اگر میہیں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا سطر دیکھے تو کیا اسے غزو ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں جو غزو کے ٹوٹنے کی جو وجوہات ہیں اس میں سطر کا کھلنا یا سطر کا دیکھنا یہ نہیں ہے تو اس لیے اس سے غزو نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا حافظ آمیر صاحب سعودی عرب سے کیا مرد اور عورت کے غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے سر یہ کوئی فرق ہے یہ جہاں تک فرائز کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے جو فرائز غسل کے مرد کے لیے ہیں وہی عورت کے لیے ہیں البتہ فقاہ نے ایک جگہ پر کچھ تھوڑا سا فرق اس طرح کیا ہے کہ اگرچہ جو پورے جسم پر پانی پہنچانا مرد کے لیے بھی ضروری ہے عورت کے لیے بھی ضروری ہے لیکن وہ عورت جس کی مینڈیاں بنی ہوئے ہیں یعنی جس طرح جو جو ایسے وہ بنا لیتی ہیں گوند لیتی ہیں اپنے بالوں کو تو وہ چونکہ اس کو کھولنا غسل میں تو ایک حرج ہوتا ہے تو اس لیے فقاہ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ سر پر پانی ڈال کے اپنے بالوں کو اس طرح دبا لے کہ پانی جو ہے وہ تہ تک پہنچ جائے تو بالوں کو کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے البتہ فرض کے لحاظ سے تو سب کے لیے برابر ہے جیسے مرد کے غسل کے فرائز ہیں ایسے ہی عورت کے لیے بھی بہت بہت شکریہ تراج علی صاحب کے اپی کے سے نجاست خفیفہ کس قسم کی ناپاکی کو کہتے ہیں نیز صفائی کے دوران کپڑوں پر چھینٹیں پڑیں تو کیا ان چھینٹوں کو نجاست خفیفہ سے تعبید کیا جائے گا دیکھیں یہ شاید جو کسی نجاست کا جو سٹائل ہے کپڑوں کے ساتھ لگنے کا شاید اس کو کرائٹیریا سمجھ رہے ہیں کہ خفیفہ اور غلیظہ کا یہ کرائٹیریا ایسی بات نہیں ہے خفیفہ اور غلیظہ کا کرائٹیریا جو ہے وہ اس کی ذات اور اس کی ماہیت پر ہے یعنی وہ نجاست جیسے اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے جیسے کہ حلال جانوروں کا جو پشاو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے تو اس لیے تو تعریف تو ہم اس طرح کریں گے البتہ یہ جو اگلی بات انہوں نے پوچھی کہ کپڑوں پر اگر چھنٹے لگ جائیں تو وہ نجاست خفیفہ ہوگی یا غلیظہ تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگی وہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نجاست کون سی تھی اگر حلال جانوروں کا پشاب لگا ہے تو وہ نجاست خفیفہ کے چھنٹے ہوں گے اور اگر حرام جانوروں کا پشاب تھا تو وہ نجاست غلیظہ کے چھنٹے ہوں گے چھنٹے کپڑوں پر پڑھنے سے وہ خفیفہ یا غلیظہ نہیں بنتے بلکہ اس کی ماہیت کو دیکھا جائے گا بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا تمام ناظرین و سامین آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے کل ملقات ہوگی آپ کے بہت سرینے سوارات کے ساتھ تب تکر اجازت دیجئے اللہ حافظ